حلقہ پی پی بیس کے نام ورسیہ سردان ملک عظم السادہ ہمارے ساتھ موجود ہے ملک صاحب آج آپ نے تقریب میں شرکت کی راشن کفالت پروگرام کے حوالے سے اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے اس کا ایک عام آدمی کو سر کیا فائدہ ہوگا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمانی صاحب بہت مہربانی آپ نے ہمیں جوائن کیا دیکھیں جی یہ جو احساس کفالت پروگرام ہے راشن پروگرام ہمارے حقیق انصاف نے اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی تقریب میں کہا سید کارڈ کا پروگرام دیا یہ ایک اور ہے احساس پروگرام جو جو شیری ایفورڈ نہیں کر سکتے اپنی لائف کو چلانا یا اخراجات کو اس کے لیے بارہ چودہ ہزار روپیہ وہ بھی دیتے تھے تو یہ بہت سے پروگرام ہے ہمارے احساس کفالت پروگرام جو ہے یہ ابھی انٹروڈیوز ہوئے ہے تو اس میں 40% رائت ریٹ پہ جو بی بیاں ریجسٹرڈ ہوں گی وہ اس سے اپنے گھر کا سودہ سلف لے سکیں گی جیسے چائے چینے دالیں ہیل ویرہ کوکنگ ہیل ویرہ جو بھی ہے تو اس سے جو بھی ہمارے ریجسٹرڈ سٹورز ہیں ان سے وہ پرچیز کریں گی 40% کو رائت پہ ملے گا انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ ہیں جن کو مطلب ہے کہ مستحق افراد جو ہیں ان کو کافی اس میں مدد ملے گی اور انشاءاللہ تعالی آستہ آستہ اور بھی برگرام آئیں گے طریقہ انصاف کی طرف سے سر حکومت پنجاب کی جانب سے راشن کفالت پرگرام عوام کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے سر عرب اور عربہ کا فنڈ ہے جو مستحق افراد میں تقسیم ہوگا سر نیایت معذر کے سر اس میں آپ کا کرٹیہ کیا ہے سر پیمانہ کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ مستحق افراد تک یہ سہولت پہنچے سر اس حوالے سے کیا بھونے گے سر آپ دیکھیں جو ہمارا احساس پرگرام چلا ہے جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے تو شروع سے یہ دیکھا زکاة کا پرام جو دیتے تھے نون والے وہ ایک چیرمین ہوتا تھا گاؤں میں یا کسی علاقے میں جب اس کے پاس جاؤ تو وہ کہتا تھا آن جی زکاة آئی یہ تو ووٹ کساں دے لیوں پھر تو وہ ووٹ کب پوچھتا تھا پھر وہ کچھ دے دیتا تھا ان کو تو یہ اتنا شفاق پرام شروع کیا ہے ہم نے کہ کسی خان ملک چودری کھڑ پینٹ کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کی ریجسٹیشن ہوگی آپ کی ویریفکیشن ہوگی آپ کے کوئی اساسیں ہیں یا نہیں وہ میرٹ پہ آپ کو ٹیلی فون آئے گا اگر آپ اس کے مستق ہیں تو آپ جا کر بینک جو ہے جگہ جگہ وہ اس چیز پہ وہ کام کر رہے ہیں آپ جا کے اپنا جو حصہ ہے یا جو آپ کو میرٹ بنتا ہے مارا چودہ ہزار روپے جو بھی ہماری تحصیل میں ایک کرو پچیس کروڑ روپے جو ہے اس طرح تقسیم ہوئے ہیں تو وہ لے لے گا اور اس کی عزت نفس بھی مجروع نہیں ہوگی اور نہ کسی ملک خان چودری کو پتا جالے گا کہ یار اس نے اب ہمارے علاقے میں جتنے لوگ بھی لے کے آتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں نہ ہماری ریکمنڈیشن ہے اور نہ ہونی چاہیے ہر انسان کی عزت نفس اس میں جو ہے وہ بال ہے اور یہ بہترین پررامین کا عمران خان کا میرٹ کی بنیاد پر یہ تقسیم ہو رہی ہیں میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہیں دوسرا میرا بڑا ایم سوال ایک طرف تو عوام کی سہولت کے لیے آپ نے راشن کارڈ سکیم بلانچ ہوئی ہر مو روپے لگ رہے ہیں دوسری طرف سر ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو عوام کو آپ نے سہولت دی پی ٹی آئی اور بالخصوص عمران خان کی ایسی عوام دوست پالیوشیوں کو سر آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے سر سر میں تو اس کو بہت ہی سراتا ہوں جیسے میں نے دیکھا ہے کہ میں یورپ بھی رہا ہوں یہ ایسے پرام جو ویل فیر سٹیٹس ہیں یورپ میں وہاں دیے جاتے تھے پاکستان میں تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا اس قسم کی ویل فیر جو ہے پبلک کی تو جو ہیلتھ کارڈ ہے اب ایک غریب آدمی ہے جیسے پی آف اسپیٹل ہے ہمارے علاقے میں بندہ جائے تو وہ اس کو ٹچ کرنے سے پیشنٹ کو ٹچ کرنے سے پہلے کہتے ہیں ہم پچاس ہزار روپیہ ہے تو رکھو نہ پہرے اڑواز تو پھر آپ کا علاج شروع کریں گے اب دس لاکھ روپیہ خدا نہ خاصتہ کسی کو دل کی تکلیف ہوگی ہے کسی کے گردوں کا کوئی مسئلہ ہے کوئی جیگر کا مسئلہ ہے تو یہ علاج جو ہے بڑا مہنگ ہے تو وہ فیملی ممبر یا جو بھی ہے وہ دس لاکھ میں اپنا علاج تو بھی دل کی با سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ملک صاحب آج اتفاق سے میری آپ کی ملکات ہو گئی عبامی مسائل کے حوالے سے آپ یہاں آئے آپ نے ایک منصوبے کا اتطاق کیا رشن کارٹ کے حوالے سے کارٹ کی ریجسٹریشن کے معاملات جاری ہیں سر کل پرسوں سے علکے میں یہ ہوایں گردش کر رہی ہیں پریس کنفرنسیں بھی ہو رہی ہیں سنورخان کی جانب سے بھی حجی عمر فاروق جو پی ایم ایل این کے ذلی صدر ہے ان کی جانب سے بھی موقف یہ سامنے آیا ہے میں بات کروں گا میں کوٹ کروں گا پی ایم ایل این کے ذلی صدر عمر فاروق کا عمر فاروق کا دعویٰ سر یہ ہے کہ پی ایف کے ملازمین کے لیے پی ایم ایل این نے پڑا اہم کے دار ادا کی ہے اور میں نماز شریف کے پاس جا رہا ہوں لندن پی ایف کے ملازمین کے حقوق کے جنگ لڑنے کے لیے اس پر صداقت کیا ہے سر اس ایشو کے حوالے سے سر آپ کیا بولیں گے مانی صاحب صداقت کیا ہے پی ایم ایلین کا بیشان کردار دونم ہو رہا ہے آپ دیکھیں پی ایف کے پریزیڈنٹ کو جو ہے جونین کا اس کو اور جنرل سیکرٹری کو ڈیسپس کیا گیا ہے نکالا گیا ہے جمری ریٹیٹ کیا گیا ہے تو اس کا ریلیونٹ جو اپلیٹ فارم ہے وہ تو پاکستان میں ہے یہاں ڈیفنس منسٹر بیٹھا ہے جنرل صاحب تشریف فرمایا ہے جو پی ایف کے سربراہ ہے انتظامیہ ہے ساری جو پی ایف کی جو گورننگ بڑی ہے وہ سارے ان لوگ ہیں تو یہاں بات کرنی چاہیے اب وہ ایک بگوڑے کے پاس جالا گیا ہے اور لوگوں کو دیکھو بے پو بنا رہے ہیں کہ میں نواز شریف کے پاس جا رہا ہوں یہ بات کرنے کے لیے یہ بات دیکھو نا آج ہر انسان بچا بچا سمجھتے ہیں حکوم بنانے والی بات ہے وہاں جا رہے ہیں وہ کیا کریں گے اور واپس بھی آ جائیں گے نتیجہ جو لائیں گے وہ بھی دیکھ لینا عوام گولو بنانے کے لیے عوام گولو بنانے کے لیے پی ایم ایل این کا ذلی صدر ایک بگوڑے کے پاس گیا بگوڑے سے مرات ناظرین شابقہ وزیر آزم نواز شریف جو لندن میں بیٹھو ہیں دوسری طرح سار میں آتا ہوں شابقہ وفاقی وزیر غلام سرمن خان کی گزشتہ روز میں نے پریس کانفرنس سنی بڑی توجہ سے بڑی توجہ سے انہوں نے جو سرچملے سے استعمال کیے کہ ماضی میں بھی اور اب بھی پی ایف کے ملازمین کی حقوق کے لیے آخری تم تک آخری سانس تک میں اپنا میں اپنا کردار ادا کروں گا ان کی حقوق کے لیے میں لڑوں گا لیکن منفی پراب ہوں گھنڈوں کے ذریعے منفی پراب ہوں گھنڈے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے سروہ خان کی کامل سنگو سر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر میں سروہ خان صاحب کی کوششوں کو اسلام پیش کرتا ہوں اور میں ایک بڑا بیٹھ ہوا ہے انگلینڈ اور دوسرا عوامی لیڈر یہاں بیٹھ کر عوامی ملزوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں سر دیکھیں میں کال اس پریس کنفرنس میں موجود تھا جو خان صاحب نے کی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب ومیشہ ان کے پاس ریالیسٹک اپروچ ہے جو بات وہ کرتے ہیں ریالیسٹک کرتے ہیں پچاسی میں جب ورک مین اسوسییشن یا یہ جو محنت کش ہے ان پر برا وقت آیا تو سروہ خان ان کے ساتھ کھڑے ہوئی جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو سروہ خان ان کے ساتھ کھڑے ہوئی اس کی سیمون کے جیسے بایزم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں تو سروہ خان آگے آگے ہوتے ہیں اور ساٹھ بندہ ان کا کہہ رہے ہیں کہ بال بھی کھڑایا سیمون کامنی کا تو ہمیشہ انہوں نے میند کشوں کی اکھوک کی بات کی گو یہ جو آج اس وقت جو سہبان ہمارے محترم جو ڈیسمس ہوئے ہیں یا سروس سے نکالے گئے ہیں جبری ریٹائر ہوئے ہیں یہ پھر آپ ملازمین کی بات کر رہے ہیں یہ پھر آپ ملازمین کی بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں میند کش ہیں ہمارے نظریہ کے وہ مخالف تھے ہمارے وہ مخالف تھے جو اسی پچھلی یونین ہے وہ بھی ہماری مخالف تھی لکتہ نظر اس سے ہم نے دیکھیں ہم اپنی ذاتیات پہ نہیں لیتے کوئی چیز آج جو اپلائی کیا گیا جو قانون ان پہ ان کو جبری ریٹائر کیا گیا ہے یہ سرہ سرزیتی ہے مزدوروں کے ساتھ میند کشوں کے ساتھ اور کل بھی یہ بات خان صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے انتظامیہ سے میری بھی یہی ریکویسٹ ہے ان کو فوری طور پر بال کیا جائے کسی کو کسی کے حقوق سلب کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان ہے ایک آئین والی سٹیٹ ہے تو اس میں رہ کر کوئی بندہ اگر وہ ملازم بھی ہے اور وہ الیکٹڈ پریزیڈن یا جنرل سیکٹری ہیں لیکن اپنے ہلکے کے جیسے کل خان صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنے ہلکے کے ایم این اے ایم پی اے جا کسی نمیندے کے پاس وہ جا سکتے ہیں جو منسٹر صاحب آئے تھے فیڈر گورنمنٹ سے نون کی گورنمنٹ سے وہ بھی ایک الیکٹڈ وزیر ہیں وہ آئے ہیں تو وہ ان کا حق تھا ان کو کوئی بات بتانا یا اپنی بات کرنا گورنمنٹ کا ایک نمیندہ آیا ہے کسی غیر موالک کے نمیندے کے پاس تو وہ نہیں گئے اپنے حکومت کے نمیندے کے پاس گئے ہیں تو ان کو یہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ ریویو کیا جائے اور میربانی کی جائے ان لوگوں کے لیے ان کے مال بچے گئے پی ایف ملازمین کے حوالے سے ایک طرف سرور خان صاحب کی پریس کانفرنٹ سترف آپ نے جو ان کی حقوق کی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اس سے ست و رسم میں آگے چلوں کس حد تک اگر میں بات کروں سابقہ رفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب کی اگر میں بات کروں ملک عظمت صاحب کی آپ کی بات کروں تو کس لیور تک آپ ان کے حقوق کی تفاق کریں گے کہاں تک جائیں گے دیکھو جی جہاں تک ہمارے بس بھی ہوا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کچھ ہم سے ہو سکا ان کی مدد ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں پی ایف ملازمین کو آپ کیا میسج دیں گے اس حوالے سے پی ایف کو ہمارا یہ میسج ہے کہ تعمل سے کام لیں اور آئین اور قانون کے مطابق اس پہ رہتے ہوئے اپنے عقوق کی ڈیمانڈ جو ہے اس کی ریکویسٹ کریں انتظامیہ سے اور میں امید کرتا ہوں کہ انتظامیہ ریویو کرے گی اور ان کے جو خاندان ہے ان کے جو ذمہ داری ہیں ان لوگوں پہ ان پہ مربانی کرے گی میکنی cảm ڈیمانڈ جو چوچک